کوئی ہے بھی نات پڑھنے والا بس وہیں بھئی پکے ہیں کوئی اور وہ خود تو منع کر رہے ہوئے اچھا ہمارے ہاں نات کے اندر یہ مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں نات بس وہ ہی پڑے جس کی آواز خوبصورت ہو سیکھیں بس وہی بندہ نات پڑے جس کی آواز خوبصورت ہو جس کی آواز خوبصورت نہیں ہے وہ نات نہ پڑے مذہر کی بات یہ ہے کہ نات کا تعلق آواز کی خوبصورتی سے ہے ہی نہیں سیکھیں نات کا تعلق تو شیر سازی سے ہے ایک ہے شیر صحیح بنا ہوا ہو اور شہر اچھا بنا ہوا اس کو نات اس کو نات خانی کہتے ہیں اصل میں ہمارے ہاں ہم لوگ عاشق ہیں سرور و ترنم کے ہمارے ہاں نات خانی کا مقابلہ جو ہوتا ہے اس میں جو نات خانی ہوتی ہے وہ نات خانی کا مقابلہ نہیں ہوتا آواز کا مقابلہ ہوتا ہے ایسا ہی اس میں اشار اچھے ہونا کوئی بندہ عشق سے پڑھ رہا ہے کوئی بندہ محبت سے پڑھ رہا ہے چنانچہ آج کی زمانے میں نات تو وہ نات رہی نہیں بلکہ آج کل کی زمانے میں نات تو بس ایک انٹرٹینمنٹ ہے ایسا ہی اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو بتاؤ صرف انٹرٹینمنٹ رہی گی ہے نات اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہا نہ پڑھنے والا شوق سے پڑھتا ہے نہ پڑھنے والا ذوق سے پڑھتا ہے نہ سننے والا ذوق سے سنتا ہے اصل خرابی پڑھنے والوں کی ہے اور اس کے ساتھ زمینی خرابی سامعین کی ہے کہ وہ نات کو سنتے ہی اس نیت سے ہیں کہ مزہ آنا چاہیے سلکھیں؟ یہ طرزیں ہیں اور یہ اس کا رواج تو عرب میں ہے آجم میں ہے ہندوستان میں عرب میں طرزیں ورزیں کچھ بھی نہیں عرب میں طرزیں تھوڑی ہوتی تھے حضرت حسان تو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَا تو عرب میں طرزیں ورزیں نہیں ہوتی تھیں وہ یہ بادشاہ تھا اس نے وہ اس زمانے میں شیر و شائری جو تھی وہ عرب کے اندو جو شیر و شائری ہوتی تھی وہ بڑے مانا خیز ہوتی تھی اور عرب کے لوگ جو شیر پڑھتے تھے شیر سنتے تھے ان میں شیر کا بڑا سوق ہوتا تھا چنانچہ ایک آدمی تھا شائر بہت بڑا بڑا مایانات شائر تھا تو اس کی اس کی کوئی بادشاہ سے ان بنو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو پتن کرو شائر کا نام تھا قیس ٹھیک ہے تو اس نے کہا میں کیا کروں چنانچہ وہ دو آدمی اس کو لے کے گئے دونوں جلاد تھے اس کو لے کر گئے اور اس کو قتل کرنے لگے تو بادشاہ تو کہنے لگا کہ بھی میری آخری خواہش تو پوچھ لو کہاں بتا پھر یہ آخری خواہش کیا ہے تو بس میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ خلان علاقے میں میری دو بیٹیاں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں کدھر ہوں تو کبھی تمہارا اس علاقے سے گزر ہونا تو ان کو ایک مصرہ سنا دینا مصرہ کہتے ہیں شیر کے حصے کو ان کو ایک مصرہ سنا دینا مصرہ یہ ہے یا ابناتا قیسن انہا اباکوما یا ابناتا قیسن انہا اباکوما اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے قیس کی بیٹیو بے شک تمہارا والد سیکھیں اب اردو میں اس کا کوئی معنی نہیں لیکن عربی میں یہ ایک خزانہ ہے یعنی آپ نے اس کو ایک بحر دے دی ہے ایک وزن دے دی ہے اس وزن پہ آپ نے شیر کے لیے ٹھیک ہے تو ایسے یہ مقاملہ ہندوستان میں پھی رہے ہیں وہ مگز کو باغ میں جانے نہ دو مگز کو باغ میں جانے بادشاہ کا مصرہ بن گیا اس نے کہا اس کا دوسرا مصرہ بنا کے لے کے آو کہا مگز کو باغ مگز کہتے ہیں شہد کی مکھی کو تو شہد کی مکھی باغ میں جائے گی شہد بنائے گی تو مگز کو باغ میں جانے نہ دو تو پھر اس کا دوسرا مصرہ لے کر رہا ہو مقابلے چلے جناہ گئی لے تے لے پورا مہینہ گزر گیا تو ایک نوجوان اٹھا ایک مہینے کے بعد تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہا یہ مقابلہ ہو رہا ہے بڑے بڑے شعرہ آ رہے ہیں اس کا کوئی دوسرا مصرہ نہیں بن پا اس نے کہا کیا مصرہ ہے کہا مگز کو باغ میں جانے نہ دو اس نے کہا ناجائز خون پروانے کا ہوگا یہ اس نے کہا آدھی محفل بہوش ہو گئے یہاں آدھوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا کیا مصرہ ہے بس دیکھ باتا مجھے بھی نہیں پتا تھا مطلب اس کا جب ہم نے سنا تھا تو مگز کو باغ میں جانے نہ دو ناجائز خون پروانے کا ہوگا اس نے کہا بھی کیا مطلب ہے اس کا اب میں آپ کو بتاؤں تو اس کا جامت ہے اس کا مطلب یہ ہے شہد کی مکھی باغ میں جائے گی وہاں سے وہاں سے رس چوسے گی رس چوسنے کے بعد آئے گی شہد بنائی گی ٹھیک ہے کوئی بندہ آئے گا شہد توڑے گا ٹھیک ہے شہد توڑنے کے بعد شہد نچوڑے گا نچوڑنے کے بعد اس کے چھتے کو پھیک دے گا اور وہ بیواری آئے گا پمساری آئے گا اس کے چھتے کو اٹھائے گا اس سے ممبتی بنائے گا جب وہ ممبتی جنے گی تو پروانہ آکے اس کے بھگے لے کیا بات ہے تو کسی نے کہا بھئی یاد تم جوان آدمیوں جہاد میں نہیں جاتے کہا مجھے شرم آتی ہے جہاد میں جاتے اس میں شرم کی کیا بات ہے تاصل میں بات یہ ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو یا تمہیں زندہ لوٹوں گا یا میں شہید ہو جاؤں گا جب میں شہید ہو اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے قبر میں ڈالا جائے گا یا پھر قبر میں نہیں ڈالا جائے گا قبر میں ڈال گیا تو چلو بات بن جائے گی نہیں ڈالا گیا تو دشمن میری لاش کو اٹھا کے لے جائیں گے تو اس کے بعد میری ہڈیاں number پھر ہلت ہڈ جائے گی ہڈیاں بچ جائیں گی میری ہڈیاں اٹھا کے بیج جائیں گے وہ میری ہڈیوں سے ارجوس نکالیں گے اس سے جناب کوئی مادہ نکلے گا اور اس مادے سے دنتا ہے سابن سابن سے اورتے نہائیں گی مجھے شرم آئے گی نہیں میں شیر سازی کے اصل بتا رہا تو وہ گیا نا میرا ارادہ نہیں تھا یہ بدا نکال ہے لیکن آپ لوگوں کو شعرب کی تہذید پتا چلے ہم صیرت سن رہے ہیں فارض کی تہذید پتا چلے کے چاہتے تو اس نے کہا کہ تو میں نے کہا بحر وہ مل جانا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے کچھ عرصے بعد اس گاؤں سے گزرنا ہوا تو کہا جی یہاں پہ کوئی شائد ہے وہ قیس وہ رہا کرتا تھا کہتا جی رہتا ہے ابھی کہاں نے کہا ہے تو نہیں بگر نہیں کدھر شائر آدمی تو تو بھاگتا رہتا ہے کہا تو کہ اس کی بیٹیاں وہ کھیت میں کاؤں کرتی ہیں چلے جو تو دو بیٹیاں تھی یہ دونوں بندے بزر چلے گئے کہا جی تم قیس کی بیٹیاں ہو کہا جی کہا اصل میں نا وہ ہمارے پاس ایک سفر میں ملا تھا وہ کسی لمبے سفر پر جا رہا تھا اس نے کہا تھا کہ فنان علاقے میں میری بیٹیاں تمہارا گزر ہو تو ان کو بول دینا کہ تمہارا والد یہ تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا تو اس نے کہا تھا یا ابنا تا قیس انہا باکو ما تو ان میں سے ایک لڑکی وہاں سے چلی پیچھے پیچھے سے ایک آدمی کلوار مارے گزن اڑا دی دوسرے کو مارنے لگی دوسرا بھاضا بھاک کے گاؤں پہنچے گاؤں اس نے کہاں میری جان بجاؤ اس نے کہاں بھی کیسے جان بجاؤں مسئلہ کیا یہ مجھے قتل کر دیں گی میرے ساتھی کو قتل کر دی مجھے بھی قتل کر دیں گی لگے بھی وہ پیچھے سے دوڑتوئی وہ آگئی کہاں کیا مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے باپ کے قاتل ہیں کہاں تمہیں کیسے باتا کہاں میرے باپ نے مرنے سے پہلے ان کو کچھ شیر کھا تھا کہتاں مرنے سے پہلے نہیں وہ کہیں جا رہا تھا اس وقت اس نے مجھے کہا تھا میری بیٹیوں کو یہ پیغام پہنچا دیں گے کہاں بھرا کیا پیغام ہے کہ یہ پیغام ہے کہ کہ دیکھو پوری دنیا اکٹھی کرو اس شیر کا دوسرا مسئلہ اگر بن گیا تو ہم اس کے مقابلے میں قتل ہو جائے گی لیکن اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو یہ بنتا ہے کہ تیرا باپ مارا گیا ہے اور قاتلان جو تمہارے سامنے کریں اب مرزیہ مار دو چھوڑ دو یہ دونوں بھی بڑے شاعر ہیں اور پورے عرب میں شاعر ہی کٹھے کرو اس کے علاوہ کوئی وزن بنتا ہے تو لے کرو زور لگا دیا نہیں بنا وہ کہنے لے کہ ہم تو بادشاہ کے مسائل ہیں ہم بادشاہ کے کہنے پہ مارا تھا وہ جناب درمیان نے بادشاہ کو لے کر آئے بادشاہ نے پوری ان بچیوں کو اپنے گھر کی ملکائیں بنایا ٹھیک ہے اور باپ کے پیسے دیا اس قصاص دیا اور پھر دیا دیا کیا تھا شاعری کا علم ہے تو وہ بادشاہوں کے ہاں یہ چلتا تھا تو بادشاہ نے ایک بادشاہ تھا بڑا بقیر بڑا تنجوس قسم تھا بادشاہ تھا اس نے اس نے کہا کہ دیکھو جو بھی شاعر آئے گا جو بھی شاعر آئے گا اس شاعر کو میں شیر کے اوپر بہت بڑے بڑے انعام دوں گا لہٰذا جو بھی شاعر آئے وہ نظم لکھ کے لائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظم نہیں ہونی چاہیے پرانی نہیں ہونی چاہیے وہ کسی نے سنی ہوئی نہ ہو تو شاعر کو لگے کیا مسئلہ ہے وہ نظم بنا لیں گے کوئی اس میں حریب ہی نہیں ہوگا اب بادشاہ کا مسئلہ ہے بادشاہ وہ ذہین آدمی تھا وہ کوئی بھی ایک بار سنتا تھا یاد ہو جاتا تھا اس کے بعد غلام تھا وہ کچھ بھی سنتا دو دفعہ اس کو یاد ہو جاتا تو اس کے بعد ایک باندی تھی وہ تین دفعہ سنتی اس کو سب کچھ یاد ہو جاتا چار دفعہ سنتے سے تو ویسے سب کو یاد ہوتا تھا تو اس نے کہا دیکھو جو بھی لکھ کے لائے گا جس پہ لکھ کے لائے گا اس کے وزن کے محاب مطابق اس کو ہم سونا دے گئے اب یہ شاعر آیا لکھ کے لئے کہا جناب اس نے کہا کہ یہ نظم یا یہ نظم تو میں نے پہلے سے سنی ہوئی بادشاہ نے شاعر سے سنی تھی ایک دفعہ ہوئی اس کو سنا دی دو دفعہ ہوگئی غلام اے میرے غلام نے بھی سن رہی ہو غلام قبلائی تین دفعہ ہوگئی پھر جاریہ قبلائی چار دفعہ ہوگئی اب چار دفعہ سب گئتے ہیں ہم نے سنی ہوئی ہے باچہ بقیل آدمی تو وہ پکا ہو گیا کہتے ہیں بھئی یہ تو بڑی زبدست کہانی سال گزر گیا آٹھ مہینے گزر گئے جناب یہ شاعروں کا دھندہ ختم ہو گیا تو اب جو ہے یہ لوگ اسمعی کے پاس آئے علامہ اسمعی کے پاس علامہ اسمعی سے کہا کہ یہ قصہ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں اسمعی کہتے ہیں تم جاؤ کل میں آؤں گا علامہ اسمعی یہ بہت بڑے بزرگ بہت بڑے بزرگ صرف نہ ہو کے فن کے امام تھے تو ان کے اوہ ایک ڈاکو پڑا ڈاکو ان کی کتاب چھین کے بھاگنے لگا تو اس نے کہا میرا سارا علم تو اس میں میں نے سب حدیثیں پڑھ کے اس میں لکھی ہیں تم لے کے جارے ہیں اس نے کہا وہ علم ہی کیا جو کتاب میں لکھا ہے تو میں آتا نہ ہوگا کہتے ہیں مجھے چوٹ لگی میں نے علم کو یہ بس کرنا شروع کیا تو اسمعی بڑے آئیمہ میں سے ہیں تو اسمعی وہ پہنچے ہیں اس نے سنگ مرمر کے اوپر لکھا ہوا تھا سنگ مرمر کی ریڑی بری ہوئی تھے اب اس نے ایسی ایسی لغات لکھی تھی جو پہلی دفعہ زبان پہ نہیں آتی تھی کسی کے حافظے میں کہا ہی سرچہ اس نے کہا میں قصیدہ لکھ کے لائے ہوں اور گدے کے اوپر پوری مارول ہے بھری ہوئی ہے اس پہ لکھ کے لائے ہوں کہا پتا ہے نا ہمارے اصول کہا ہاں اصول پتا ہے کہا سزا بھی پتا ہے کہا کیا سزا ہے کہا اگر پرانی نظر میں سنائی تو اسی کوڑے ماروں گا اچھا کہا چلو جو سناو اس نے سنایا سوٹ سفر البلبلی ہیج قلبي سملي الماء والظهر معان مع ظہر لہز المقلی انت يا سیدي وسیدي بمولن لی فکم فکم تیم لی غزل نقیقلی قفقته من وجنة من لسم الورت خجلی فقال لا 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 وقد غل مؤرولی فانخوذ مال طربا من فعل هذا رجلی فولبلت ولبلت ولبلی یا ویللی فقلت لا تولولی فبینات ولبلی قولت له ہی نقضا انہیز وجد بن نقلی بجو سنائے یہ کیا کہہ رہے ہیں اے دوار پھر سناؤ اس نے پھر سنائے کہا یا غلام غلام وہی سے بھاگا یا جاری ہے جاری ہے بھی وہی سے بھاگی تو عروہ میں اشعار سازری کا یہ طریقہ اتار ہوتا تھا ہمارے ہاں جو ناتے پڑی جاتی ہیں اس کے ساتھ بیک گرانڈ میوزیک پھر سنائے کیا پڑی جاتی ہے او نات نات رئی چنانچہ ہماری محبتیں بھی ایسی ہوگی ہیں تب کی پکی محبتیں ہیں نہ قرآن سے ایسی محبت ہے نہ نمازوں سے ایسی چنانچہ ہماری نمازیں یقین کرنے یقین کرنا ایک زمانہ نمازیں پڑھنے کے بعد سمجھ گئے تھا اچھا اچھا یہ نماز ہوتی ہے پھر اس کے بعد بھی ایک زمانہ پڑھنے کے بعد پڑھتا چاہتا ہے اچھا یہ نماز ہوتی ہے اب یقین کیجئے میں نے عربوں کو دیکھا عربوں میں عجیب و غریب چیزیں ہم گئے تھے تو چند عرب حضرات نے ہمیں بلایا تو ان کی بڑی عجیب و غریب محنت ہے انہیں ہمیں بھی کہا کہ تم لوگ ایسا کام کرو ایسا کام کرو کیونکہ محنت ایسی کہ وہاں کے جو نوجوان لڑکے وہاں کے جو نوجوان بچے ایسے ہیں کہ کیمبری سے جمت گاڑی رکھتے نہیں اور وہاں پہ نشہ عام ہوتا جا رہا ہے تو جو غفلت والے بچے ہوتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے میں ادھر آپ کو سمجھیں میں مارکیٹ میں گیا وہ آئی فون 11 12 کوئی لہی نہیں رہا تھا صحیح اور وہاں کے بچے وہاں کے نوجوان لڑکے بگڑے تو ان علماء نے ایسی ایسی چیزیں بتائیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم نوجوانوں کو قبروں پہ لے کے جاتے ہیں اور قبر میں لٹاتے ہیں وہ کہتے ہیں فرشتے تمہارے پاس آئے وہ تم سے یہ سوال کر رہے ہیں مر رب کا مادین کا من نبی کا زندگی کیسے گزاری نظر کتنے کتنے نوجوان انہوں نے توبہ کی اللہ سے معافی مرد انہوں نے ایک عجیب سی چیزیں میں دکھائی انہوں نے چار کمرے بنائے چار کمرے یہ پہلے کمرے میں گئے تو بڑا ایک سبرتست میں نہ قابل بیان سمجھا نہیں سکتے ہو کیا سکتے ہو کمرے میں گھپ اندھیرہ بلکل اندھیرہ اور پھر اس میں کچھ لوگے وہ عرب ہیں تو عرب کے اندر قرآن کی آیات کے فی بطول امہاتکم لا کعلہو نشیعہ کہ تم مان کے پیٹ میں ہو اور اس کے اندر وحناً على وحن کہ انہیرہ در انہیرہ در انہیرہ تم شیر خار ہو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے کی زندگی میں کیا ہوگا اندھر ایک ہپنٹائز ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آگے آتے ہیں تو کمرہ ہے جس میں چھوٹر سکرینز لگی ہوئی ہیں یعنی ہماری تو وہ سکرین کا تصور بھی نہیں ہے جو سکرین ہے ٹیڑی ٹیڑی سکرین ہے یعنی کتنے کہ دیوار پر بھی اور چھت پر بھی ایسے ٹیڑی ہوئی ہیں اس طرح کی سکرینز لگی ہیں کتنی بڑی نرس موٹھ ہیں یہ دنیا کی رنگینی ہے اور یہ 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 سب چیزیں یہ سب چیزیں اور اسی کے اندر تم بڑے ہوئے جوان ہوئے تم نے سمجھا یہ سب کچھ یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہے اور وہ ہے اس ساری زندگی تم نے اس کے پیچھے لگائی پھر آگے چلتے 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 تمہاری زندگی میں بڑا پا رہے تم نے اسی کی وجہ سے ان رنگینیوں کی وجہ سے نماز چھوڑی اس حسن و شادابی کی وجہ سے تم نے روزہ چھوڑا اس کی وجہ سے موسیقی اور دھن دولت کی وجہ سے تم نے اللہ کا تعلق چھوڑا اور پھر آہستہ 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 تم اس خدا سے غافل ہوگے جس نے تم کو بڑایا اور پھر اس کے بعد چلتے 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 ایسا معاملہ ہوا کہ تم ایسے بیمار ہوئے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے قریب آنے سے گھبر آتی ہے تمہاری بیوی بھی تمہارے پاس بھیٹنے سے قطر آتی ہے چلتے چلتے بلا سے تم قبر میں آئے اور پھر پھر ایک تیسرا کمرہ جو کھپ اندھیرہ کہ ذہن میں رکھو کہ اب تم قبر میں آ چکے ہو تمہارے انامہ عمال میں کچھ بھی نہیں پرانی زندگی کو یاد کرو پیچھے تم نے کیا کیا جب تم دس سال کے تھے تو کیا کیا جب تم پندرہ سال تھوڑ سا وقت دیتے جب تم پندرہ سال کے تھے اس وقت تم نے کیا کیا اے فلان بن فلان تم نے کیا کیا اے فلان بن فلان نام لکھ وہ پیچھے سے بول رہے ہوتے وہ ایسی ڈرامیٹیکل قواز ہوتی ہے وہ اتر رہی ہوتی ہے اور فکر ایسا نہیں کہ وہ فکر نکلتے اور وہ یعنی اس طریقے سے چلی لگہ یہاں سے نکل کے تقریبا کہنا ہے ایک ہزار دو سو لڑکے کہنا ہے الحمدللہ یہاں سے نکل کے توبہ کر اور ان کی نمازیں ان کا روزہ ان کا اللہ سے تعالی وہ سچی فکر کہ وہ اپنے ساتھ اتنے سنجیدہ ہیں اپنے دین کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں کہ کچھ ہو اللہ کے حکم کے سامنے کچھ ہے اپنی فائشات تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہمارے سامنے بس کریئر 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 اتنا بنایا گیا اتنا خوبصورت تمہارے پیچھ اتنی لڑکیاں مرتی لڑکوں کے ذہن لڑکیوں کے ذہن میں فینٹیسی ہے ہمارے پیچھ اتنی لڑکیاں مرتے ہیں اور ہم تو ایسے ہم تو یہ ہم تو اور یہ لڑکا مجھے نہیں ملا تو پتہ نہیں میری زندگی تباہ ہو جائے گی لڑکے کہ یہ لڑکی دھیان نہ اللہ کے احکامات پر دھیان اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں مجنو تھا اس کے پینتیس نام کتابوں میں لکھے مجنو کے پینتیس نام کتابوں میں لکھے یہ تابعی تھا اور لیلہ جو تھی وہ بغداد کی رہنے والی عام سی عورت تھی تو بور پائے کا مجاہد آدمی تھا بڑھو طافتور مجاہد تھا جب اس کو لیلہ سے محبت ہوئی تو اس نے جہاد سب چھوڑ دیا تو ایک تابعی تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے مجنو مسجد میں آیا تو یہ بھاگا ہے وہاں سے مسجد میں آیا تو نماز کے درمیانی کہ سے بھاگا ہے تو ایک آدمی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بھاگ جائے تو عربوں میں یہ ہے کہ آپ اس کی نماز کے سامنے سے گزر نہیں سکتے آپ کے ہاتھ کر دے گا تاکہ آپ سامنے سے نہ گزر 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 نے لگا اتنے دھیان ہی نہیں دے گزر گزر جائے پکڑ لیا نماز توڑ گزر گزر کہاں جاتا چھوڑ جائے چھوڑ گا نہیں تو کہنے لگا یار میں تو اپنی لیلہ کی محبت میں اتنا فاغل ہو چھلا کہ مجھے دھیان نہیں رہ کہ کوئی دندہ نماز پڑھ رہے لیکن تم ایسے ہو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت میں یہ دھیان کیسے آگیا کہ کوئی تمہارے آگے سے گزر میرے بھائی جو تھے ان کو مسجد سے اٹھا لیا تھا ایسی بے قصود بلا وجہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کجھر ہیں زندہ ہیں نہیں ہیں کچھ نہیں پتہ میں نے ہاں مغرب کی نماز پڑھائی تو مغرب کی نماز پڑھائی بیٹھے ہوئے تھے نواب سابیدر بیٹھے ہوئے تھے اور آسیب بھی مسجد میں تھے تو مغرب کی نماز ہو چکی تھی تو مجھے فون آیا اور فون آیا اور پیچھے سے یہ آیا یا سعید آیا کہتا ہے ابو واپس آگئے اچانک فون آیا تو اب یقین مجھے یادی نہیں میں یہاں سے بھاگا ہوں میرے سامنے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اب یقین کرنا میں نے کرسیوں کو ٹتر ماری مجھے پتہ یہ کرسی ہے لیکن مجھے یہ خیال نہیں کہ میں ان کو ہٹا ہوں اور میں ایسے نکلوں یہاں سے بائک پکڑی اور نکلوں وہ وہاں پر پی ٹی سیل کا جو آفیس ہے وہاں پر سیم لے کر آئے تو کوئی پرواہ نہیں لیتی ان اعتقاف کے دنوں میں ان رمضان کے دنوں میں ہمیں کبھی کسی تصویر میں کبھی کسی نماز میں ایسی مدہوشی ضرور ہو لی چاہیے کہ میں دنیا کی پرواہ ہی نہ رہے جو نے پہلے دن آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ اپنی نماز ایسی بنائیں اپنی نماز میں قیام قیام کو طویل کریں مرتبہ پڑھو چاہیے بیس مرتبہ پڑھو جب ہم طویل نماز پڑھیں گے طویل قیام کریں گے تو ایسی مدہوشی حاصل ہوتی جب ہم طویل سجدے کریں گے سمحان ربی ال اب یقین کریں جب آپ کوئی پچاس مرتبہ سبحان ربی العلا کہہ چکے ہوں گے اس کے اندر ایک اور رنگ آنے لگے گا اس کے اندر ایک اور ذوق آنے لگے گا اس کے اندر ایک نئی لذت ملنے لگے گا بشرت ہے کہ آپ کا دھیان نماز کی طرف ہے راب کا دھیان ہی در ہوگا کہ یا ہمارے شاتھی نے کھانا لے کے آنا تبیتک آیا نہیں ہمزہ بھی نے کھانا لے کے آنا تب کوئی خوشبوئی نہیں آئی پتہ نہیں کنجوز آدمی پتہ نہیں کیا لے کر آئے چھوڑو یا کیوں بھی جو کھانا لاتا ہے وہ ہی کنجوز ہوتا ہے جو نہیں کھلاتا ہوا تو رکھے آدمی جب آپ کی توجہ صرف کائنات سے کٹ کے اللہ کی طرف ہوگئے پھر آپ کو اعتقاف کی روح محسوس ہوگی سمیلو جی اس کی کوشش کرو دے بھے سب سے بڑی سب سے بڑی عبادت نماز سب سے بڑی عبادت ساری عبادت زمین پہنا چکے ہیں لیکن نماز کے لیے آپ کا خود گئے ہیں تو اب صلات و معواج المومن کیسے بن جاتی ہے مومن کو میراج کیسے دلاتی ہے یہ مومن کو سفر میراج کرواتی ہے بشرت ہے کہ وہ اس کو اس توجہ سے اس یقصوی سے حاصل کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ نماز ہر مسئلے کی کنچی ہے فصلی فعن فی الصلاة کا شفاہ ہر مسئلے کا حل تیلی نماز میں ہے ہر مسئلے کا حل نماز میں رکھا ہے ہمارے اس صبح میں نے کہا تھا نے چھے نمبر صبح چھے نمبر میں نماز کو بس صرف ایک جملہ بول کے آگے نگل جاتے ہیں حالانکہ ہمارے ہاں نماز کا تذکرہ نہیں ہے جب تذکرہ نہیں ہے تو تذکرہ نہیں ہوتا تو چیز مٹ جاتی ہے سمید رہا جی تو اپنی نمازوں پہ کم سمید پانچ 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 دینے مزید پانچ دینے اپنی نماز پہ محنت کر لو کوئی لمبے سجدوں والی نماز کوئی لمبے رکو والی نماز اس میں مکمل مکمل اللہ کا بھیا صرف اللہ کی طرف توجہ اور یہ نماز کا ترجمہ دیکھ کے پڑھ لیا گیا ٹھیک ہے دوسری مطبع دیکھ کے پڑھ پانچ شے دفعہ پڑھیں گے آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے گا لفظ بلفت ترجمہ یاد کرنا اتحیات کا یہ ترجمہ والسلوات کا یہ ترجمہ بس ضرور نہیں اتحیات کا یہ ترجمہ میری بدنی جسمانی عبادت ہے اللہ آپ کی صلاة و سلام ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مومنین پر تمام مومنات پر اشہدو اللہ الہی اللہ اے اللہ میں قواہی دیتا ہوں آپ معبود برحق ہیں ٹھیک ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْتُهُ وَرْسُلُ قواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں بندہ بندگی جو مقام بندگی ہے مقام بندگی بہت اونچا وقام بہت اونچا نماز ہمیں قیام سے مقام بندگی تک لے کے آتی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے سوچ ہے ہر نماز ابتداء اس کا قیام سے ہوتا ہے اور انتہا اس کی بیٹھ کے ہوتی ہے پھر جہاں سے شروعی وہیں سے ختم ہونی چاہیے کھڑے ہو کے سلام پھیرتے چاہیے لیکن کیا ہے نماز کی ابتداء کچھ اور ہے نماز کی انتہا کچھ اور ہے جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے اور جب نماز ختم کرتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نماز شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور جب نماز ختم کرتا ہے تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہوتی ہے سیر من اللہ ایک ہوتی ہے سیر الاللہ ایک ہوتی ہے سیر فلہ ٹھیک ہے آپ ہیں لاہور میں ٹھیک ہے آپ ہیں لاہور میں لاہور سے آپ آپ جہاز میں بیٹھے گاڑی میں بیٹھے گاڑی میں بیٹھے جہاز میں سوڑو گاڑی سہی ہے نا ہمزہ بھئی گاڑی سہی ہے گاڑی سہی ہے گاڑی میں بیٹھے اور آپ نے گاڑی بھگائی موٹر کے پی پھر آجے سکھر سکھر سے آگے چلے پھر ہیدر آباد کرتے کرتے آپ نے جناب 20 گھنٹے میں گاڑی کراچی پہنچا ہے ٹھیک ہے 20 گھنٹے میں کراچی پہنچا ہے یہ جو لاہور سے آپ چلے تھے یہ آپ کا قیام ہے سمجھ رہے اس کے بعد آپ لاہور سے کراچی پہنچے کتنے گھنٹے میں جی 20 گھنٹے اب کراچی کے اندر کا سفر کتنے آپ کا منور بھئی تو بزرہ جاتے ہیں منور بھئی کراچی کے اندر آپ کتنے سفر کرتے ہیں ہم پھر بھی ہوتا کتنے کراچی کے اندر کا سفر کبھی ختم ہوتا ہے کراچی کے اندر کا سفر کبھی ختم ہوتا ہے ہمیں اپنان بھئی سفر کے شغیر ہیں کراچی کے اندر کا سفر کبھی ختم ہوتا ہے کبھی بھی ختم سمجھیں تو سیر من اللہ سیر الاللہ تو ختم ہو جاتی ہے لیکن جو سیر فِللہ ہے یعنی کراچی کے اندر کا جو سفر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا سیکھیں تو جو اتحیات ہے نا یہ سیر فِللہ ہے جب انسان اللہ کی ذات میں داخل ہو جاتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں سلام پھر دو لیکن یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اس پر صلاح ہمارا کبھی ختم ہونے والا نہیں دوبارہ شروع ہو پھر دوبارہ شروع ہو اب یہ ہے کہ بندہ جیسے کراچی کے اندر گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے گھومتے رہتے گھومتے رہتے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ایسے ذاتِ باری تعالیٰ کا صفح کبھی ختم نہیں ہوتا اللہ کی معرفت ایک دن اتنی ہوتی پھر اگلے دن اتنی پھر اگلے دن اتنی پھر اگلے دن اتنی پھر اگلے دن اتنی سیر من اللہ یہ جائز ہے یہ نہ جائز اعتقاف بیٹھنا ہے اعتقاف اب بیٹھ گئے بیٹھ گئے اب اعتقاف میں جو محنت ہے وہ محنت کبھی ختم نہیں ہوتی کسی ایک پوائنٹ پہ آکے ختم نہیں ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں تحضہ اپنی کوشش اپنی نماز میں مصبوک تری ہو آج کل ہم لوگ نماز پہ محنت نہیں کرتے ہیں اور جب ہماری محنت نماز میں نہیں ہے تو یقین کرنا دیگر آمال میں بھی کوئی محنت نہیں نماز خاشعین کے اوپر مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ سب بندوں میں مشکل ہیں خشوق اسے کہتے ہیں خشوق اسے کہتے ہیں کہ رزوان صاحب یہ آپ کا بیٹا ہے یہ آپ سے ڈرتا ہے کہ اب آپ پڑھنا مارتا ہے ٹھیک ہے تو یہ خاشعین نہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا بیٹا ہے یہ آپ سے ڈرتا ہے کہ اب آپ پڑھائی نہ کر دیں یہ بھی خاشعین نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک آپ کا بیٹا ہے جو کہ شادی شدہ ہے وہ آپ سے ڈرتا ہے کیوں ڈرتا ہے آپ شادی شد ہیں آپ اپنے اببا سے ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں اببا مرغونو بنو عبر اس لیے اببا ناراض نہ ہو جائے ناراض نہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں خاشعین ٹھیک ہے ایک بندے کو پڑھائی کا ڈر ہے وہ خاشعین نہیں ہے وہ ڈر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کچھ اور کہیں گے خاشعین اس کو کہتے ہیں جس کو ناراض ہونے کا ڈر ہو ٹھیک ہے جیسے مرد حضرات بیغم سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے غیر شادی شدہ حضرات سے معذرت وہ کس بات سے ڈر ہوتی ہے اس بات سے بی بی پڑھائی کی بات نہیں ہو بھئی ان غصے ہو جائے گی ناراض ہو جائے گی گڑھ بڑھ ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس بات سے نہ ڈریں کہ میں جہنموں میں پھینکوں گا میں کوڑے لگاؤں گا میں سانپوں سے ڈراؤں گا میں بچوں سے ڈسواؤں گا اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری محبت کی وجہ سے مجھ سے ڈر میری محبت کی مچورٹی ہونی چاہیے جسے عمر کی مچورٹی ہوتی ہے اور باپ سے تعلق بن جاتا ہے عمر کی مچورٹی ہوتی ہے ماں سے تعلق بن جاتا ہے عمر کی مچورٹی ہوتی ہے رشتوں میں تعلق بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے اللہ ہم سے ہی چاہتے ہیں کہ اس کے عمل میں ایسی مچورٹی ہے کہ اس کی خشیتوں سے ہونے لگے سمیدہ جی اللہ نے ڈنڈا بھی دکھایا ہے لیکن ڈنڈا ابتداء کرنے والوں کو دکھایا ہے جو دین میں چھوٹے بچے ہیں ان کو دکھایا ہے آگے والوں کو اللہ نے کہا خاشے بنو اس سے محبت کرو اے پیغمبر آپ نظیر ہیں اور بشیر اور آپ بشیر ہیں نظیر کون ہوتا ہے نظیر وہ ہوتا ہے جو ڈنڈا لے کے نہ ڈر آئے بلکہ جو تڑک کے ڈر آئے آپ کہ میرے بھائیویں نہیں کرو اے میرے پیارے بھائیویں نہیں کرو یہ نظیر نہیں ہوتا یہ مخفف ہے مخفف درانے والا ہے دھمکانے والا ہے اللہ رب رجل دھمکایا ہے ابتدائی سٹیج میں اور نظارت یعنی گیٹ جو ڈر آیا ہے یہ ڈرانا خاص لوگوں کیلئے ہوتا ہے تو نماز کی کوشش کیسے کرنی ہے ابھی میں نے ہم نے اسٹر میں سبق شروع کیا تھا ابھی انشاءاللہ ہم نماز کی در باتیں نماز کی کوشش ہم نے کیا کرنی ہے نماز کی کوشش ہم نے یہ کرنی ہے اول تو سنت کے مطابق پڑھنی ہے ٹھیک ہے وہ طریقہ کا انشاءاللہ ہم ابھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نماز کو قد ترجمہ یاد کرنے ہے ٹھیک ہے ترجمہ یاد کر کے رٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ترجمہ جب چند ایک بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آجائے کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری چیز نماز کی اندر جو کوشش کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے ابتداء میں نماز آنکھیں بند کر کے پڑھیں ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے پڑھنے سے یک سوئی حاصل ہوتی ہے بیان آنکھیں بند کر کے نہیں سنتے ہوتی ہے اس سے یک سوئی حاصل ہی ہوتی ہے وہ یک ہی سوئی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یک سو جاتا ہے تو آنکھیں بند کر کے ابتداء میں اچھا بازی حضرات نے کہا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے حالکہ ایسا نہیں ہے خلاف سنت نہیں ہے البتہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آنکھیں اس طریقے سے بند کی جائیں کہ آنکھ کھلی بھی ہو اور بند بھی ہو خلی بھی ہو اور بند بھی ہو یعنی مکمل طور پر آنکھ بند نہ کرتے اور درمیان میں کھول لیں پھر آنکھیں اس طریقے سے کر لیں جیسے میں نے آنکھیں کی ہوئی ہیں یہ نہ کھلی ہوئی ہے نہ بند ہے انہیں اس سے آپ کو ہر طور پر آنکھان یقصی مل جائے گی کہ آپ پرکوں کے اندر سے دیکھ رہے ہیں اتنی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ کی توجہ مستقل نماز کے اندر بنی رہے گی توجہ دھیان خراب نہیں ہوگا کر کے دیکھنا آپ کو فائدہ ہوگا جتنوں کو بھی بتایا ہے ماشاءاللہ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی خشو حاصل کرنے کی ایک کوشش یہ ہے دوسری کوشش یہ ہے کہ نماز کے درمیان جسم کو ہر طب نہیں دیں ٹھیک ہے جی نماز کے درمیان جسم کو ہر طب نہ دیں چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کھڑا ہے نماز میں لگے ہیں کبھی ادھر خارش کر رہے ہیں کبھی ادھر کھڑے ہو رہے ہیں کبھی ادھر کھڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نماز کے درمیان جسم کو ہر طب نہ دیں اس طرح کھڑے ہیں تو بس پکے کھڑے ہو جائیں اپنے جسم کو حرکت دو گے تو خشو ٹوکے گا اس حرکت نہ دینے کو کہتے ہیں خضو یعنی آپ کے آزاد سے لگنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے وہ ایک ساتھی تھے نماز وہ سامے تھے بس ست کے اندر تو ان نے معاشر اللقمہ دیا سلام پھرا میں نے کہا بھئی نماز دوبارہ ہوگی یہ دورہ تک دوبارہ ہوگی کیوں میں نے کہا انہوں نے حرکتیں اتنی زیادہ کی ہیں کہ ان کی نماز پڑھ رہی اب انہوں نے لقمہ دیا اور حافظ صاحب نے لقمہ قبول کیا جب قبول کر لیا تو ایک نماز کے باہر سے آدمی نے لقمہ دے دیا قبول کرنے سے نماز فاسد ہوگی سمجھے بعض دفعہ نماز میں حرکت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے ہے کہ نماز پھوک جاتی ہے سمجھے ہیں اور ان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری نماز پھوکی ہوئی ہے جب وہ اپنی نماز میں لگے ہوئے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ارے بچوں آپ دھیان سے سنو نا آپ فون میں لگے ہوئے ہو تو کیسے آپ کو توجہ ہے دفعہ میں بیٹھے ہوئے ہو وقت نکال کے آئے ہو پھر بھی آپ آپ غیرہ زیر ہو پتہ کیا ہوتا ہے اس سے جب آپ دھیان سے نہیں بیٹھتے نا تو آج تو آپ خوش ہیں آپ خوش ہے پیسے ویسے ملے ہیں آپ کو کوئی کامشاں ملے ہے کوئی خوشی خوشی ملے ہے تو آج تو آپ خوش ہیں کل جب پریشان ہوں گے نا تو آپ کو کہے یار میں تو ایسا بنی نہیں سکتا اب مایوس ہو جو گی اور یہ مایوس ہی آپ کو بڑا نقصان دے گی بہت بڑا نقصان دے گی میں نے میں آپ کو کیا بتاؤں ایک مہینے کے پچاس لاکھ وہ کہتے ہیں میں ایسی کمال لیتا ہوں ایک مہینے کے پچاس اس کی بہن مجھے فون کری اس کو پون اوپری کر لے بیس لاکھ کی آفر ملی ہے یہ لینی رہا میں نے نہیں کرنا البیک پاکستان میں آ رہا ہے نا البیک پاکستان میں آ رہا ہے تو اس کے وہ جو کوئی بڑا ہوتا ہے اس کو پیسے کم ہے میرے میں تو پچاس لاکھ سے اوپر کماتا ہوں لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسی ایسی لو میں صرف ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں ایسی ایسی لو بیچین بیچین پریشان پریشان کیا ہے مایوسی صرف مایوسی اور کچھ بھی نہیں صرف مایوسی تو اب کیا ہے جب ہم دین کی بات توجہ سے نہیں سنتے بعد میں وہ بات یاد آتی ہے تو ان کے لئے اس وقت حاضر ہے اس وقت حاضر تو انسان پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسا مایوس ہوتا ہے ڈپریشن میں چلاتے ہیں بڑے مسائل ہیں بڑے مسائل تو یا تو انسان بیٹھے نہیں بیٹھے تو توجہ سے بیٹھے جو کام کرنا یہ سوئی کیسا کرنا میرے ایک ساتھی دنیا کے کسی بہت بڑے کام میں تھے تو پاکستان میں جو جی ایٹی بنی تھی اس جی ایٹی کے اندر وہ چیئرمن تھے اور تو اس کا کافی سنے لگے کہ بھئی میں تو یہ یہ میں نے کہا بھئی بات سنو گری جو بندہ دنیا میں اوپر ہوتا ہے جب وہ دین میں آتا ہے تو دین میں بھی بہت اوپر جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے اور آگے بھی یہ ہی ہوتا رہے گا مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق دنیاوی کاموں کی تجارت شب سے اوپر تھے پورے عرب میں یعنی حرم حرم کے پاس سے دسترخان لگتا تھا اور آج جو ہلٹن ٹاور ہے ہلٹن ٹاور کے پاس حضرت عبو بکر صدیق کا پہلا گھر تھا اور ہلٹن ٹاور سے پیچھے چلتے جائیں تو ایک چھوٹی سی مصید بنی ہوئی ہے اس کے اوپر گرین شیڈ لگے ہوئے ہیں کبوتر چھوک کے پاس یہاں حضرت عبو بکر صدیق کا دوسرا گھر تھا تو یہاں تک حضرت عبو بکر صدیق کی ڈھر ترسرخان لگتا تھا ٹھیک ہے جب اسلام لانے سے پہلے کی بات اور پھر اسلام لانے کے بعد اتنے بڑے بڑے فتنوں کو اس سے ڈائی سال کے عمر عرصے میں ایسا بہترین روپایا ہو جامع قرآن بنے اور خطن ہی کیا ہوش تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کشی سے بھی کام لے سکتے ہیں تو ہمیں خود اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر توجہ لیں تو ٹھیک ہے بھئی نماز آج پرشش کرنی ہے کہ ہم نماز سیرت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں تو ابھی ہم اپنی بات پوری کر لیں نماز کے حوالے سے تو ہم لوگ نماز کا طریقہ سکھیں گے اور تھوڑا عملی کر کے بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے تو بنیادی طور پر جو چیزیں میں نے سمجھا دیں آپ لوگ کے ذہن میں ہیں کہ خوشو اور خوضو خوضو کہتے ہیں جسم کی حاضری کو کہ جسمانی طور پر انسان حاضر سر میں رڑھتا ہونا چاہیے میری ظاہری حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں ٹھیک ہے جی بطر مثل پینٹ شیٹ پہنی ہوئی ہے اور میں حاضر نہیں ہوگا ایسا نہیں تمیز والا حلیہ ہونے چاہیے بس اتنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ شلوات تمیزی پہنیں گے تو ہی آئیں گے تمیز والا حلیہ ہے تمیز والا اس حلیہ کے ساتھ آپ فلان دھر میں جاتے ہیں فلان رشتہ درگ ہو جاتے ہیں اللہ کے گھر بھی آگے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی اب ہم عملی طور پر شروع کرتے ہیں ساری نماز کا طریقہ آپ لوگ صفے بنائیں کھڑے ہو جائیں برے سے صفے نہ بنائیں تو آج جی پیچھے سیٹ کر لیں ہم طریقہ کا ساتھ ساتھ بتائیں گے آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تاکہ چیزیں سمجھ میں ٹھیک ہے بھئی پیار ہے نا ایسے دنہیں زبدستی کر رہے ہوں چلے جی سب سے پہلے ہم نے کھڑا ہونا ہے ٹھیک ہے جی نماز میں ہم نے سب سے پہلے کھڑا ہونا ہے کھڑا ہونے کا کیا طریقہ کر رہا دیکھیں پاؤں اپنے جسم کے متوازن کھلے ہونے چاہیے ٹھیک ہے کچھ لوگ اتنے زیادہ پاؤں کھول لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے سبعیے بلکہ پاؤں جسم کے اگر موٹا آدمی ہے کندے ادھر میں اور پاؤں اس سے دو دو فٹ بار نکلے ہوں ٹھیک ہے بی بنایا ہوا اس نے الٹا بھی ٹھیک ہے سمجھتے ہیں اس کے بعد پاؤں جو ہے نا وہ بلکہ ایسے چیزیں ہونے چاہیے کہ انگوٹھے اور ایڑیوں کا فاصلہ برابر ہوں انگوٹھے اور ایڑی کا فاصلہ برابر ہونے چاہیے کچھ لوگ اس طریقے سے پاؤں کر لیتے ہیں ایڑیاں اس طرح ہو جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ اس طرح پاؤں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی نہیں ہونے چاہیے بلکہ سیدھے ہونے چاہیے بلکہ سیدھے کہ انگلیاں قبلے کی طرف ماشاء اللہ آپ کے پاؤں بلکہ سہی ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے سمجھ میں آگیا جب تدبیر تریموں میں کھڑے ہوں گے تو ہاتھ نہیں بندیں گے بلکہ ہاتھ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی جیسے ہی اس نے ہاتھ بندے میں ہاتھ کھول دیں گے ٹھیک ہے جی تدبیر تریموں میں کھڑے ہوں گے تو ہاتھ ادھر ہوں گے یہاں پر ٹھیک ہے آگے کی طرف آگے ٹھیک ہے بھی چکنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے چکنے ڈھکے ہوئے ہوں گے تو مارس فضل ملکہ وینی ملکہ زارے پندار نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمائے فصل لی نماز باپس پڑھو کہ تیز نماز نہیں ہوئی تو کیوں تب میرے ان کے ٹکنے ڈھکے ہوئے تھے تو جو لباس اوپر سے آ رہا ہے نا ازار کہتے ہیں اوپر کا لباس اوپر کے لباس سے ٹکنے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے جرہ شوک ہے تو جرابے پہنے گے چکے جی شوک وہ نہیں ہوتا ویسی کہہ رہا چکے جی سمجھنے بہنگی اس سوال تدبیر تریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو تدبیر تریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کا جو اصل سنونا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے کر آئیں گے کانوں کی لو تک لے کر آئیں گے چکے اور کانوں کی لو تک ایسے لائیں گے کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو ٹھیک ہے اور انگلیاں آسمان کی طرف ہو اور انگلیاں مراشم انداز میں کھلی ہوئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کانوں کی لو کے قریب کچھ لوگ یہاں تک اللہ قبل کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے یہاں تک کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے حضور من کے بھئی روایت میں آتا ہے حضور من کے بھئی کہوں تو بھئی کانوں تک ہوں گے ہاتھ اٹھے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور خواتین کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے ہاتھ ان کے ان کی بغلے نہیں کھلنی چاہیے خواتین کی بغلے مرز ازارت کی بغلے کھلیں گے ٹھیک ہے اور خواتین کی بغلے نہیں کھلیں گی خواتین اپنے ہاتھ اپنے بغل اور ان کی کوہنیاں ان کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی اور یوں اٹھا کے خواتین ایسے سینے پہ ہاتھ رکھیں گی ٹھیک ہے جی مرد ازاد اللہ اکبر کریں گے اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ ایسے چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہاتھ ڈائریکٹ باندھیں گے ٹھیک ہے جی اللہ اکبر کر کے اور ڈائریکٹ ابھی اتنے انگلیاں کیوں پھلا رہے ہو پشمیر کا نقشہ بڑھانا ہی کیا ٹھیک ہے انگلیاں مناسب انداز میں کھلی ہو رہی چھوڑیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک مزے کی بات بتاؤں جب بچے نماز پڑھتے ہیں تو وہ دائیں بائیں کو سیدھا کرتے ہیں اللہ اکبر ٹھیک اس کو بھی مارا اور بعض جوان لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ اپنے کونیاں اپنے پاس مرد صحیح سکھا رہے ہیں اپنی کونیاں اپنے پاس تقویر تحریمہ کے وقت بھی اور رکوع کے وقت بھی اور فجدے کے وقت بھی اپنی کونیاں اپنے پاس ٹھیک ہے تو اللہ اکبر کرنا ہے تو کونیاں آگے کی طرف آنے چاہیے سٹائیڈ بھی نہیں آنی چاہیے سمجھے جی آگے پڑھے جی اسے پر ہاتھ بندنے ٹھیک ہے ہاتھ بندنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہمارا موڑ رہا ہے ٹھیک ہے اس ہاتھ کے اوپر یہ ہتھیلی آ جانی چاہیے ٹھیک ہے یعنی اس اس کو کلائی کہتے ہیں اس کلائی کے اوپر ہتھیلی آنی چاہیے اور یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی یہاں پر انگوٹھا چھوٹی انگلی ادھر اور یہ تین انگلیاں بند کر کے اس پر آ جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ ہاتھ تھوڑا سا کے کریں یہ وقت دائیں ہاتھ آگے کرو آپ پاؤں ہی کر رہے ہیں اور یہاں سے پکڑو سا اس کو پکڑنے اس کو پکڑنے ٹھیک ہے اس انگلی سے اور اس انگلی سے پکڑنے انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے اس کو پکڑنے اور اس کے بعد یہ جو تین انگلیاں اوپر اٹھی ہوئی ہیں یہ یہ بلکل سیدھی آ جانے چاہیے ٹھیک ہے جی ہاتھ ایسے باننے ٹھیک ہے اور ہاتھ چھوڑتے جتنا ڈھیلا ہوتے جہاں جاتے ہیں وہاں جانے تھے ناف کے اوپر آئے ہیں ناف کے نیچے ہیں صحیح ہے سمجھ میں آگئے یہ ایک اور گڑھ بڑھ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ہاتھ جو نیچے ہیں یہ اس طرح ہونے چاہیے کہ یہ ہاتھ اس طرح نیچے آ جائے یہ ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسرے ہاتھ کے پیچھے چھپ جانا چاہیے وہ ایک سکھ تھا اس نے دوسرے سکھ سے کہا ہمارے بارے میں مشہور ہے بارہ رجی کے بعد وہاں دیماغ پھون جاتا ہے اس نے کہاں ہی دیکھتے ہیں بارہ مجھے کیا ہوتا ہے دونوں بیٹھے گھڑی کے پیچھے گھڑی کو دیکھا کہتے ہیں بارہ مجھے کیا ہوا دونوں گھڑیاں دونوں سوئیاں ایک ہو گئی ہیں دونوں سوئیاں ایک سوئی میں بدل گئی ہیں اس کے لیوہ تو اور کچھ نہیں ہو دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں بدل جانے چاہیے ٹھیک ہے جی سمجھے آگئے بات واضح ہے اچھا دکھویر تحریمہ کہتے وقت یہ گھڑ بھر ہم کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ہاتھ سر آجے دارے کے پھر اللہ گھڑ چاہتے ہیں جسے پیزائز بھی کہتے ہیں کھانا کھاؤ گے تو دس کیرو کستہ رہی لاتی ہے ایک چھٹان کی زبان نہیں گلا سکتے ہیں یہ تھوڑے سے ہاتھ پیچھے لے جائے پورے سر کو آگے لے کے آنا یہ صحیح نہیں ہے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے مکیہ جو طریقہ بتایا سنت کا بس یہ سنت طریقہ ہے اس کے نام وہ پچاس طریقے ہیں جو مرضی کریں جسے ہمارے حضرت فرماتے تھے شلوار پہننے کے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ پہلے دائیں پہنے پھر بائیں پہنے ایک یہ کہ پہلے بائیں پہنے پھر دائیں پہنے اور یہ کہ شلوار دو پورشیوں کے طریقے میں لگایا چھلانگلاہت کے اس میں آجائے سنت طریقہ ہے پہلے دائیں پہنو پھر بائیں پہنو اب جس کے علاوہ جو مرضی کریں ہم تو پورشیوں کے دارے ہم دو بہنسوں کے دموں سے باندھے تھے کوئی بھی طریقہ کریں سنت طریقہ یہ ہے ہتھیلیاں قبلے کی طرف پھولیاں آسمان کی طرف اب اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں کوئی ایسے کر رہا ہے اور کوئی اللہ حضر کرے کوئی یوں کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے اس سے بھی تقریبتِ تعلیمہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی قیام کا طریقہ ہو گیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدنک و لا الہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ آپ کے صورت ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد رکم میں جانا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو اس میں جو جو غلطی ہیں وہ میں نے آپ سے عرصت کروں ٹھیک ہے قیام میں ایک اور غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کب ختم ہوگا ٹھیک ہے سر جھکانا یہ سنت کی مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے سر ٹیڑا کرنا یہ بھی سنت کی مطابق نہیں ہے دیکھ رہے نا مجھے ٹھیک ہے اور سر آگے جھکانا یہ بھی سنت کی مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے سر بلکل سیدھا ہونا چاہیے یہ سنت کا طریقہ دار سر بلکل سیدھا ہونا چاہیے سمجھ رہے دی یہ سنت کا طریقہ کار ہے یوں جھکا ہوا سر ہونا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے سمجھ رہے بھئی بات واضح ہے جی اگر جھکا ہوا نہیں ہوگا تو سجدے کی جگہ پہ کیسے دیکھوں گا سجدے کی جگہ پہ دیکھنا نہیں ہے نظروں کا رکھ سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے اس طرح سے نظروں کا رکھ اس طریقے سے سجدے کی جگہ کی طرف ہے بس کافی ہے سجدے کی جگہ کو دیکھ کر وہاں سے ہم نے پانی دو نکالنا نہیں ہے بنیادی آنکھوں کا رکھ نظروں کا رکھ نیچے کی طرف ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے ہوگا جیسے میں کر رہا ہوں بات سمجھ میں آگئے ہوئے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ خوش و خضو کا غلبہ ایسا ہوتا ہے وہ پورے جھک کے کھڑے ہوتے ہیں کمر جھکائی ہوئی ہوتی ہے اچھی بات ہے خوش و خضو کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کا اثر جسم سے ظاہر ہونا چاہیے لیکن یہ سنت نہیں سنت ہے کہ آپ باباکار سیدھے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں باباکار ہو کر سیدھے کھڑے ہوئے ہیں قیام کا معاملہ ہو گیا جی اب آئیں رکو کی طرف جب ہم رکو کریں گے تو ہاتھ چھوڑیں گے ہاتھ چھوڑ کے ڈائریکٹ رکو میں جائیں گے ہاتھ چھوڑ کے ڈائریکٹ رکو میں جائیں گے ہم لوگ اچھا کتے ہیں یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے بعض دفعہ یہ حملے کر سیدھے بھی ہو جاتا ہے غلط بھی ہو جاتا ہے ہاتھ پہلے کھول دیئے اور اس کے بعد رکو میں گئے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہاتھ کھول کے ڈائریکٹ رکو میں جانے ہاتھ کھول کے ڈائریکٹ رکو میں جانے اور رکو میں کرنے والی غلطی ہیں جو آپ پہلے نمبر پر بتا رہو یہ گردن کی غلطی ہیں یہ جو ہے یہ غلط پوز ہے رکو میں گردن سیدھی ہونی چاہیے اور کمر بھی سیدھی ہونی چاہیے اس کے بعد جو آنکھیں ہیں وہ ادھر درمیان میں ہونی چاہیے یہ اس طریقے سے ہونی چاہیے اور اپنی کونیاں اپنے پاس یہ جیسے بعض لوگ کر لیتے ہیں یہ صحیح کسے کونیاں گھما دیتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے یہ طریقہ کار ہے اور آپ نے گھٹنے کو ایسے پکڑنا ہے کہ انگلیاں کھولی ہوئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی سمجھ میں آگیا بات واضح بات سمجھ میں آگی دیکھو جی جو لوگ کرسی پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا رکو کیسا ہے ان کا رکو اس طریقے سے ہوگا کہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں گے اور اتنا جھک جائیں گے کہ سجدے سے کم ہو ٹھیک ہے جی سجدے سے کم ہو سجدے سے زیادہ نہ ہو رکو کہتے ہیں قیام سے جھک جانا سنانچہ یہ رکو اس طریقے سے ہوگا کہ تھوڑا سا اپنی کمر کو آگے کر لیا جائے ہلکا سا جھک جائیں یہ کرسی پہ بیٹھ کے جو رکو ہے ٹھیک ہے بھئی سمجھ میں آگیا اچھا خواتین کا رکو کیسے ہے خواتین کا رکو جیسے خواتین کا رکو ایسے ہوگا کہ خواتین ہلکا سا جھکیں گی خواتین کیلئے مکمل جھکنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے بعض مرتبہ پیٹھ کا مسئلہ ہوتا ہے حمل کے مسائل ہوتے ہیں اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں اس لئے خواتین کے اندر جس سے مرد مکمل رکو کرتے ہیں ایسے خواتین کے لیے مکمل رکو میں جھکنا ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی بات واضح ہے سمجھ میں آگئی کسی کو کچھ پوچھنا ہے آپ کوئی بچہ پوچھ رہا تھا کیا پوچھ رہا تھا ادھر ہو شاواش رفول ایدن کرنے تو کرو رفول ایدن کرنے کا طریقہ ہوئی ہے جو رفول ایدن کرتے ہیں اہلے حدیث حدرہ وہ جو رفول ایدن کرتے ہیں یا حنابلہ رفول ایدن کرتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہوگا کہ وہ ہاتھ یہاں سے ہاتھ جو باندے ہوئے انہوں نے تو وہاں سے رفول ایدن کریں گے اور وہ رفولی دین اصل یہ ہے کیونکہ جن روایات میں رفولی دین کا ذکر وہ حج و من کی دئی کا ذکر جسے آلکہ رفولی دین یوں کر رہے ہوتے ہیں وہ رفولی دین ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سنا کے مطابق نہیں ہے آپ ہاتھ کان تک اٹھاؤ گے اور کان تک اٹھانے کے بعد پھر رکو میں جاؤ گے ٹھیک ہے نا چلے جیب آگئے ہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ یوں کرنا سے یہ بڑی اچھی چیز پوچھی ہے دیکھیں جو رکو کر رہے ہیں اس کے اندر گھٹنے کو دبانا نہیں ہے ٹھیک ہے گھٹنے کو دبانا نہیں ہوتا بلکہ گھٹنا اور یہ پاؤں بلگل 90 ڈگری پر ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں جی کچھ لوگ پیچھے کی طرف دبا دیتے ہیں یہ دبانا صحیح نہیں بلکہ دبانا ہے تو اپنے بچے سے دبوائیں ٹھیک ہے نواز کے درمیان نہیں ٹھیک ہے بھی میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی بات کرتا تھا تک کہ بات آپ کو یاد ہے رہے ہیں ہمیں نہیں جی بلکہ سٹریٹ ہونے چاہیے یہ نہیں گھٹنا بلکہ سٹریٹ ہونے چاہیے پاؤں بلکہ سیدھا ہونے چاہیے پیچھے کی طرف نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے بھئی سمجھ میں آ گیا گھٹنا پکڑنا چاہیے گھٹنے کو پکڑنا ہے اس طریقے سے پکڑنا ہے کہ انگلیاں پھولی ہوئی ہونے چاہیے ٹھیک ہے بھئی آگے بڑھیں وقت لمبا ہو رہا ہے کیا ہوا میں نے کہا شاید آپ کی پر توی کیس پیس کر دیا ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا ہمیں بھی یاد ہے چمن میں جب بہار آئے اچھے جی اس کے بعد رکو سے اٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ قومہ واجب ہے سمجھ رہے ہو یہ قومہ واجب ہے ہم لوگ عام طور پیسے نماز پڑھ رہے تھے جیسے ہمارے ٹرین نکل رہی ہے اس میں رکو سے اٹھے اور اٹھ کے سیدھا نکل گئے اب کمر شیدھی نہیں ہوئی جب کمر شیدھی نہیں ہوئی تو قومہ نہیں ہوا واجب چھوٹ گیا واجب چھوٹنے سے سجدہ ایسا واجب ہے لیکن سجدہ سر کر ہی نہیں رہا تو نماز ہوگی کی نہیں ہوگی مردم میں تو یہ مسئلہ ہے لیکن خواتین میں یہ مسئلہ پور جائے گا خواتین میں یہ مسئلہ کسرت سے ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والی قومہ چھوٹ دیتی ہیں سمجھے لمبی لمبی نماز قومے میں بڑا مسئلہ کرتی ہیں تو قومہ یہ بہت یہ واجبات ہے نماز میں سے سمجھے ہو جی جب آپ تین جلدی میں ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے پیچھے مٹھائی نکل رہی ہے آپ کی کسی بھی طریقہ سے تو وہاں پر بھی آپ کو قومہ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے بھئی سمجھے وہ ایک شخص تھا مجھے ابھی اس کا نام بھول گیا بچے اس کے پیچھے لگے تھے سنے تو میری دعوت ہماری دعوت کر رہے ہو دعوت کر رہے ہو اس نے کہا جاؤ جاؤ وہ جو ہیں وہ بڑے صاحب ہیں خالد بن عبداللہ وہ دعوت کر رہے ہیں وہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں تو سارے بچے بھاگے تو یہ بھی بھاگا سارے بچے وہاں پہنچے تو دروازہ بند اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے کہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا سکتا ہاں میں نے جھوٹ بولا کہ پھر تم ہمارے پیچھے کیوں آگے میں نے کہا شاید بانٹ رہا ہو تو میں سے رکھ جاؤں گا تو بھئی اچھا سمجھے گا بھئی تو نماز میں قومہ جو ہے وہ واجب ہے اگر چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے بھئی یہ یاد رکھا اس کے بعد جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر ایسے جا رہے ہوتے ہیں کمر جھکا رہے ہوتے ہیں اور یوں جا رہے ہوتے ہیں یہ طریقہ کارا غلط ہے ٹھیک ہے جی جو سجدے میں جانا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنے لگیں گے نمبر ایک گھٹنے لگیں گے نمبر دو کمر جھکے گی نمبر تین ہاتھ لگیں گے نمبر چار ناک لگے گی نمبر پانچ پیشانی لگے گی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے گھٹنے لگیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کمر جھکے گی سیت مند جو لوگ ہیں ان کی بات کرو کسی کے گھٹنے میں تقریف ہو جاتی ہے اچھ ایسا مسئلہ تو ایک الگ بات ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے گھٹنے لگائی سب سے پہلے گھٹنے کمر سیدھی رہ کے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہاتھ لگیں زمین پر تو اس سے گھٹنے لگے گی کمر جھکے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کے درمیان ناک رکھی گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پیشانی رکھی گی ٹھیک ہے یہ طریقہ دارا ہے اس کے بعد کھڑے ہوں وہ اٹھ کے باتھیں گے ٹھیک ہے یہ جو جلسہ ہے جلسہ یہ جلسہ بھی واجب ہے سمجھ رہے جی یہ جلسہ بھی واجب ہے اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا ٹھیک ہے جی دوسرا سجدہ کریں ناک لگے گی پیشانی لگے گی اس کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو اٹھنے میں سب سے پہلے ہم ناک اور پیشانی اٹھائیں گے اور پھر گھٹنا پہ ہاتھ رکھیں گے اور پھر اس طرح سیدھے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے جی تیزی سے کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑی سی مشک کرنی پڑے گی کمر سی دیر ہونی چاہیے بطرح مثال کسی میں کوئی آدم بڑا ہو گیا یا تمزور ہو گیا یا کوئی بھی وجہ ہے تو اپنا ایک ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ زمین میں پہ لگا کے اٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے بھیک جوان بچوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے سمجھ رہے گا ہی بات دونوں لگا کے بھی اٹھ سکتا وہ اپنی آسانی کے اوپر موقع ہے کسی کا جسم بھاری ہے تو دونوں لگائے کسی کا جسم بھاری نہیں ہے تو ایک بھی نہ لگائے کسی کی جسم نے سٹیمنہ ہے تو ایک لگا کے اٹھ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رکوع سے زیادہ جھوکیں گے ٹھیک ہے جی رکوع سے زیادہ جھوکیں گے یہ سونت طریقہ ہے ٹھیک ہے بھیک نہیں گھٹنوں پہ رکھے کوئی ایسا ضروری نہیں اگر اگر کوئی چاہتا ہے کہ یوں ہاتھ رکھے ٹھیک ہے بھیک تو بھی ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے سامنے ڈیسک ہو ڈیسک کی اوپر سجدہ کرلوں وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کوئی کہتا ہے ڈیسک کی اوپر سجدہ کرلوں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی ایسا وہ ایک ٹوٹی وی کرسی ہے ٹوٹی وی کرسی سائیڈ پہ کرتے نا باہر نکال دیں تاکہ ماشاءاللہ دو تین بندے اس کے اوپسے گرنے لگے بشمول میرے دیکھیں رکوع اور سجدے میں جو کرسی پہ بیٹھ کے ہوتا ہے اس میں بس بیٹھ جائیں لوگ رکوع اور سجدے میں جو کرسی پہ بیٹھ کے ہوتا ہے اس میں اتنا سفر ہے کہ آپ کا سر سجدے میں زیادہ جھکنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہاتھوں کا اور پاؤں کا اور کسی اور چیز کا کوئی بھی حال نہیں ہاتھ نہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ہاتھ تھوڑے سا آئے کر لیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہاتھ یہیں پہ رکھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں سمجھنے میری بات تو رکوع اور سجدے میں جھکنے میں فرق ہونا چاہیے جی ہاں بس ٹھیک ہے بعضی لوگ یہاں پہ بڑی پریشان ہو جاتے ہیں اور میں خود ایک زمانے تک مشتبہ رہا کہ بھی وہ ٹیبل والی کرسی آتی تھی اور اس کے اوپر سجدہ درو ہاتھ رکھتے اس پہ سجدہ درو اصل میں یہ سجدہ ہے اشارے والا ٹھیک ہے اب اشارہ کسی بھی طریقے سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اشارہ جیسے حجرِ اسود پہ جو اشارہ اسلام کرتے ہیں تو اشارہ اسلام ہاتھ سے کرو دونوں ہاتھوں سے کرو چھڑی لگا کے کر لو تو وہ سب سے یہ تو یہ اصل میں سجدے کا اشارہ ہے تو سجدے کا اشارہ سجدے کے کیا مقام ہے بس یہ رکوع اور سجدے میں فرق ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی بات مہیں میں آگئی اب اس کے بعد ہم جب بیٹھیں گے تشہود کے اندر ٹھیک ہے جی تشہود میں بیٹھیں گے تشہود میں الٹا ہاتھ ہم بچھا لیں گے اور سیدھا الٹا پاؤں ہم بچھا لیں گے اور سیدھا پاؤں ہم سیدھا رکھیں گے اور اس طرح نہ دکھیں گے کہ پانچوں اونگلیاں قبلے کی طرف موڑ جائیں اور اس پاؤں کو نائنٹی ڈگری بنانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی جب سے میں بیٹھ منٹن زیادہ کھلنا شروع ہو تو میرا پاؤں خراب ہوں گے ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں کہ اس کی مطابق ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی بائیں پاؤں پہ بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں بلکت سیدھا ہو اور یہ اونگلیاں موڑی ہوئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا اور ایسے مر جاتا ہے کہ اس طرح پاؤں پیڑا ہوتا ہے یا اس طرح پاؤں ہوتا ہے یا پھر سادہ انداز ٹھیک ہے اس طریقے سے ہوتا ہے یہ اس بندے کے لئے جس کے پاؤں میں مسئلہ ہے جیسے ہمارے خارج سب کے پاؤں میں مسئلہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو چلو ان کو بنجائش ہے کہ وہ چلو اس طریقے سے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے ورنہ سنک طریقہ یہی ہے یہ پاؤں بلکل سیدھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ پاؤں سیدھا رکھنے کی کوشش کریں گے نا جی اس کے بعد جو ہاتھ ہیں یہ ہاتھ یہ میں اندر رکھیں میں نہیں یہ غلط طریقہ ہے میرے ہاتھ دیکھیں آپ لوگ یہ ہاتھ میرے غلط طریقے سے رکھتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے کوئی بتائے گا کوئی بتائے گا آپ تو تجھے بہتار آدمی آپ چھوڑے ہاتھ تھوڑے پیچھے آجیں ہاتھ یہاں پہ آنے چاہیے ٹھیک ہے بہی سمجھے گا پیچھے کرو ہاتھ تھوڑے پیچھے بلوں کو نظر آرہا ہے بہی ہاتھ ادھر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور انگلیاں مناسب انداز میں کھولی ہونے چاہیے ٹھیک ہے بہی یہاں تک بات سمجھ میں آگی اب ریلیکس ہو جائیں ابھی بتاتو اس کی ایک کانی سنا دیئے وہ کانی سنا کے بتاؤں گا تاکہ یاد رہے اچھا جی اب ہم جب رکو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتحیات اللہ وصررات وطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ ہم تشہود میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری گردن جو ہے وہ تمام مقامات پر رکو سجدہ قیام تشہود تمام مقامات پر گردن ہماری ایسے ہونی چاہیے جیسے میری ہے ٹھیک ہے جی یہ یوں چھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے سمجھ لے بھئی یہ گردن سیدھی ہونی چاہیے اور نظر اس طریقے سے رہنی چاہیے جیسے میری ابھی نظر ہے ٹھیک ہے بھئی اب جب ہم پڑھ رہے ہیں رحیات للہ و صلوات و قیبات السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ ٹھیک ہے السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اس کے بعد ہے اشہد اللہ تو اشہد اللہ لا پر یہ انگلی اٹھائیں گے اور اس طریقے سے اٹھائیں گے یہ انگلیاں بن یہ دو انگلیاں بن چھوٹی انگلی اور انگوٹھی والی یہ دونوں بن اور بڑی انگلی سے حلقہ بنائیں گے اور جو شہادت کی انگلی اس کو اٹھائیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ پر نیچے گرائیں گے اور نیچے گرام پر اس کو اس انگلی کے ساتھ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اس انگلی کے ساتھ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور بالکل سیدھے رکھیں اِلَّا اللہ وَاَشَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس انگلی کو ایسے ہی رہنے دیں گے بہترین مثال پجلی کو زیادہ ہو رہی ہے تو ہاتھ اٹھایا تو سیدھا ہاتھ اٹھائیں گے الٹا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے سیدھا ہاتھ اٹھائیں گے اب دوبارہ سے حلقہ بنا کے نہیں رکھنا اب اس ہاتھ کو ایسی شروع دیں یہ اشارہ بنا کے اشارہ خاص مقام پر ہے اس کے علاوہ پھر اشارے کتنا ہاتھ نہیں بنانا ہوگا دروشری پڑھیں گے اس کے بعد رب بھی جل نہیں پڑھیں گے رب بنا آتنا پھر دنیا پڑھیں گے یا کوئی معصور دعا جو حدیث اور قرآن میں آئی ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیریں گے سلام پھیرنے السلام علیکم ورحمت اللہ دردن اتنی موڑنی ہے کہ پیشے والے کو آپ کا گال مبارک نظر آئے اور پھر السلام علیکم ورحمت اللہ پیشے والے کو آپ کا رخصار مبارک نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے جی بات تمہیں آگئی اب اس کے بعد ہے دعا ٹھیک ہے جی اس کے بعد دعا ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک ٹھیک ہے جی جو ہمارے کندھے ہیں اس تک اونچے ہاتھ اٹھانے ہیں ٹھیک ہے وزیراعظم کی طرح نہیں وزیراعظم کی طرح نہیں عام مسلمان کی وہ جفتتہ کر رہے تھا کہا یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو یوں ہاتھ اٹھانے ہیں ٹھیک ہے جی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ٹھیک ہے اور ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے کندوں سے نیچے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے نبی علیہ السلام ہمیشہ جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو کندوں تک اٹھاتے اور پھر کندوں سے پھر اوپر اٹھاتے جیسے جیسے لمبی دعا ہوتی جاتی ویسے ویسے آپ ہاتھ اٹھاتے چلے جاتے تھے اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آپ بغلے نظر آنا شروع ہو جاتی یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے دعا میں تو یوں ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگنی ہے آپ دعا مانگیں اور دعا مانگنے کے بعد آپ اپنے چیرے پر پھیرنے یعنی چیرے پہ پھیلنا یہ قبولیت کی علامات میں سے ایک علامات ہے اس طریقے سے دعا میں آپ کو پانسوں کا نکل آنا یہ بھی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامات ہے اور اور بھی بہت سی چیزیں سجدے کے اندر جو ہم ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں تو انگلیاں بند ہونی چاہیں ایسے کورسی پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جب سجدے میں جائیں گے تو ان کی انگلیاں بھی بند ہونی چاہیں چاہے آپ انگلیاں کہیں بھی رکھ جائیں اس لیے کہ سجدے میں انگلیوں کا بند ہونا یہ مسلول ہے سنتوں میں سے ہے ہمارے بزرگ ہیں حضرت مفتر بروس خردی صاحب داؤنز رکھا انہوں نے واقعہ سنایا تاکہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے ملنے کے لیے گئے تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھے تھے پھر وہ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے تو انہوں نے کہا بھی بزرگ یہاں بیٹھے تو انہوں نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے جب نماز کی جلا نہیں ان سے ملنے آئے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تو انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا واپس سوڑے یہ بزرگ بزرگ کوئی نہیں ہے ایسی ڈھونگ ہے کوئی بزرگ نہیں ہے اوپر اوپر سے بنا ہوا ہے انہوں نے کہا بھی آپ کو کیسے پکا کہ یہ سجدے میں تھے اور سجدے میں ان کی انگلیاں کھلی ہوئی تھیں حالانکہ سجدے میں انگلیاں بند ہونا یہ سنت ہے جس بندے کو نماز کے درمیان سنت کا دھیان نہیں ہے تو اس کو باقیہ زندگی میں سنت کا دھیان کیسے ہوگا اور جس کو سنت کا دھیان نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہوسے بزرگ کیسے ہوسے لہٰذا یہ سنت یہ بزرگ بزرگ کوئی نہیں ہے تو بس بھونگ یہ اس کے علاوہ کچھ ہیں تو یہ واقعہ میں ارام طرف سنبھال کر رکھوں آخر میں سنتوں تاکہ یہ یاد رہے کہ آپ اپنی بزرگی شزرگی ساتھ اس کرنا چاہیں تو تھوڑی اویم بھی آپ بند رہے ہیں خلوان والحسید اچھا جی نماز جو ہے نا وہ تنہائی کا عمل ہے سمجھے رہے ہیں ہم صرف اسٹیمہ میں پڑھتے ہیں جماعت کے ذات پڑی لوگوں کے سامنے پڑھی اور بس نماز اصل عمل ہی تنہائی کا ہے یعنی ہم عام اوقات میں بیس رکت نماز پڑھتے ہیں سیئے نبی علیہ السلام نے بیس رکت کو الگ کر کے سنت موقعہ کروا دیا بیس الگ سنت موقعہ کروا دیئے اور اس کے علاوہ نوافل اس سے ہٹ کر رہے ہیں چنانچہ اشراط کی چار رکت نماز ہے چاشت کی چار رکت نماز ہے عوابین کی چھے سے بیس رکت نماز ہے قیام اللیل کی بارہ رکت نماز ہے اور تحجد کی آٹھ رکت نماز ہے یہ آپ علیہ السلام کا عام معمول تھا کبھی آپ چاشت چھوڑ دیتے تھے اور کبھی آپ اشراط چھوڑ دیتے لیکن اشراط چھوڑنا اب آپ چاشت کے چھوڑنے کے علاوہ بہت کم ہوتا تھا اس کے علاوہ عوابین قیام اللیل اور تحجد آپ نے کبھی نہیں چھوڑے عرفہ کی رات میں آپ نے قیام اللیل چھوڑ دی لیکن تحجد آپ نے اٹھ کے پڑی مفتہ بھی قول یہی ہے صحیح ریوائیت یہی ہے کہ آپ نے تحجد پڑا تو کوشش کریں کہ یہ جو آپ کے بقیہ دن ہیں ان دنوں میں آپ یہ عمال نازمی کریں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا لمبا قیام رکھیں جس سے آپ کا دل نماز میں لگی گا میں بچپن میں نا کرکٹ بوت کھلتا ملتان بوڈ کی طرف سے ہم میری سیلیکشن بھی ہو رہی تھی بس اللہ کا کرنا ہوا کہ ہم گے نہیں اور انہوں کو بھی نقرے آگے چھوڑ دیا تو ان کی جو سیلیکٹرز تھے نا وہ کہنے لگے کہ بھئی کم از کم کم از کم لڑکا ہمیں تین سے چار ٹیسٹ میچ کھیل کے دیتھائے تین سے چار ٹیسٹ میچ کھیل کے دیتھائے ٹلڑ 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 ہو ٹلڑ ہو ٹلڑ ہو ٹھکے مارنے والے ہم نہیں رکھنا کہ ایک کل چور تیسری بار پہ بولڈ ہو جائے گا بس کہتا ہے ٹیسٹ میچ کی ٹیسٹ میچ پلیئر جو ہیں وہ اثر پلیئر ہوتا ہے تاکہ ٹلڑ کو چلتے ہیں وہ کوئی پلیئر نہیں ہوتا تو ان کا یہ جو کہنا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر ایسے نہیں بنتا جب تک وہ چھتیس چھتیس اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتا وہ ڈاکٹر نہیں بنتا ہے نا جی جس بندے کو کلوزنگ نہیں آتی وہ کاؤنٹنٹ بن سکتا ہے کلوزنگ آتی نہیں اس کو اور ایڈجسمنٹ اس کو آتی نہیں ہے وہ کاؤنٹنٹ بنی نہیں سکتا جو وزیراعظم ملک کو بہران سے نہ نکال سکے وہ وزیراعظم نہیں ہوتا بے وقوع ہوتا ہے یعنی پیسے کمانے کے لئے جب مشکل وقت آتا ہے اس وقت پڑا چلتا ہے اور مشکل وقت عام طرح پر لمبا ہوتا ہے سمجھتے ہیں تماز وہ نمازی اصل وہ نمازی ہے جو لمبی نماز پڑھنا جانتا ہو چھوٹے چھوٹے نماز ہیں فرض نماز تو ویسے مختصر ہوتی ہے سمت نفل ویسے مختصر ہوتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے نمازیں پڑھنا جانتا ہو وہ کوئی نمازی تھوڑی ہوتا ہے وہ اس کا دل نماز میں لگی نہیں سکتا وہ جب کھڑا ہوگا نا پورا پورا دن بے مقصد چکم کھا 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 اس کے جبدے تھر جائیں گے اور حاصل کچھ بھی نہیں جی جائے گا بھی دفعہ پڑو یہ کیا بے رکوب بھی ہے پورا دن دھوپ میں کھڑو ایک بول بھی میرے پاس نہیں ہے تو پھر پتہ چلے گا واقعہ دن اس ترسٹیم نہ ہے کھیلنے والا کے نہیں ہے نا جی اور ایک گراؤنڈ کے اندر گیارہ کھیلاری ہوتا ہے اس گراؤنڈ میں تریپن فیلڈر اب چوکہ مار کے دیکھو چکہ نہیں مارنا چوکہ مار کے دیکھو تو پھر سمجھ میں ہوتا ہے واقعہ پلے رہے کے نہیں تو یہی چیز نماز میں تھکے رو اب نماز پڑھ کے دیکھو نینداری ہے شدید والی اب نماز پڑھو یہ آپ کے اندر کشو پیدا کرے گی یہ آپ کے اندر اللہ کا تعالی مقفیدا کرے گی تو جی کوشش کریں گے نماز کے لیے جی ہے نا جی اور اپنی محنت نماز کے اندر کریں ابھی آپ کو یقصوی حاصل اور ابھی جو آپ کو یقصوی ہے یقین کرنا پورا سال نہیں مل سکتی بالکل نہیں مل سکتی اس سے جو وعدہ لینا لے لو ابھی جو آپ کو یقصوی خاص طرح پر اتقاف والوں اور جو اتقاف نہیں بیٹھے وہ بھی تو بیٹھ سکتے نہیں مل سکتا ایک رات کہتے تھا بیٹھے دو رات کا آج شب جمعہ ہے پچیسویں رات ہے دو بھرکتیں اکٹھی مل رہی ہیں جی شب جمعہ بھی ہے پچیسویں رات بھی ہے یعنی لیل قدر ہونے کا قوی امکان قوی ترین امکان کہ پورے ہفتے کی راتوں میں بہترین رات شب جمعہ کی رات ہے کہ شب جمعہ کی رات آتا ہی صدقے کا عجر بڑھ جاتا ہے عمال کا عجر بڑھ جاتا ہے اور بہت سے عمالیں بڑھ جاتے ہیں شب جمعہ میں کچھ عمال ہیں نبی علیہ السلام کیا جاتا ہے وہ عمال میں نے جمع کی ہیں اللہ کرے انہوں نے بھیجے ہوئے ہوں میں ابھی آپ کو وہ عمال پڑھ کے سنا کروں شب جمعہ کیا عمال یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے اندر جو مل کے عمال ہوتے ہیں وہ عمال کرنے ہوتے ہیں ایک تو ہاں بھیجا ہوا ہے سیدنا ابو سید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص سب جمعہ میں سورہ کحف کی تلاوت کرے گا وہ اس کے لئے اس کے درمیان اور اللہ بیت اللہ کے درمیان ایک روشن نور ہوگا سننے دارمی کی روایت ہے سورہ کحف سیند میں رہے گا جی سورہ کحف اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑے ہاں جی ایسے شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے جو شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑے التغیب و ترہیب حدیث نمبر نو سو عطالیس لو بھی سورہ دخان کون سے پڑے میں جی آشی صاحب بتاؤ ہاں اللہی ردو قصنو کی پتا بتاؤ نمبر کون سا ہے ایک کیس ما پارا سورہ دخان دو صفوں کی صورت ہے سورہ دخان اکیس ما پارا ہاں اللہی ردو پچیس ما پارا چلو جی پچیس ما پارا ہاں سورہ دخان شب جمعہ یہ جمعہ والے دن تلاوت کرے گا جنت میں ایک محل اللہ رب العزت اس کے لئے بنا دیتے ہیں مجموع زوائد حدیث نمبر تین ہزار سترہ لو بھی ہاں یہ میں نے لکھا بھی ہوئے ہیں پچیس ما پارے میں چوالیسویں نمبر صورت ہے اس کی کل امسٹھ آیات ہیں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں چلو جی اس رات میں ایک اور عمل ہے ابھی تک کتنے عمل ہوگئے سورہ حسین سورہ کاف اور سورہ دخان چلو جی اس کے بعد درود پاک کی تصرف حضرت انیس بن مالک رضی اللہ وطنہ فرماتے ہیں حضرت انیس بن مالک رضی اللہ وطنہ فرماتے ہیں مجھ پر جمع والے دن اور شب جمع کو تصرف سے درود بھیجا کرو جو شخص مجھ پر ایک مرتبے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبے رحمت ناغل فرماتے ہیں سنن قبرہ للبہقی حدیث نمبر چھ ہزار دو سو سات حضرت انیس بن مالک رضی اللہ وطنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وطنہ فرماتے ہیں جو شخص جمع والے دن یا شب جمع کو درود شریف بھیجتا ہے درود شریف پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو ضروریات ان میں اس کی سو ضروریات پوری کر دیتے ہیں جس میں سے تیس دنیاوی اور ستر اخری ضروریات پوری فرماتے ہیں فضیل اللہ وطنہ لیل بہقی حدیث نمبر دو سو چھت تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی جب شب جمع ہو تو رات کے آخری تہائی حصے میں ہمت کر کے اٹھ جا کیونکہ یہ مقبول ترین گھڑی ہے اور اس میں جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے مستدرہ کے حاتم حدیث میں نمبر ایک ہزار ایک سو نوے آخری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعہ کے دن شب یا رات کو پونٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں جامعہ درمزی حدیث نمبر نو سو چوراں میں کہ کون کون یہ والی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے حضرت کے ساتھ ایک بزرگ والنہ یونس پٹیل صاحب کے ساتھ ایک سابگے عمرے پر ہے اے اللہ مدینہ شریف کی موت عطا فرمائیے وہ آدمی چپ حضرت نے اس نوٹ کیا جب بھی میں دعا دوں تو اے اللہ مدینہ شریف کی موت عطا فرمی چپ ہوتا ہے تو تم یہاں تم آمین نہیں کہتے حضرت میں کہتا ہوں دل میں اگلی دفاع اس دفاع نہیں اگلی مرتبہ یہ تو ایسی میں نے آپ کو تھوڑا ذہن نشاط کرنے کے لئے کیا دیا تو دیکھو جی آج ہمارا جو مضمون ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اوپر بھیان پر نماز پر توجہ دیں اور نماز کے اوپر توجہ آپ کی ہونی چاہیے یہ کچھ آمال آج شب جمعہ کے بھی ہیں اور شب قدر کے بھی ہیں تو آپ کے رات مسلوب گزرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایڈوائز ہے کہ آدھا پونہ گھنٹہ آرام کا لازمی رکھیں بکرسے کریں بکرسے کریں یہ کریں تاکہ آپ تازہ دم ہو کے تحجد پڑیں تحجد کے لئے تحجد کے لئے بتاتے ہیں اپنا بھئی مجھے جگا دینا پھلا بھئی مجھے جگا دینا اور پھر وہ آپ کو جگائے بھی یہ نہیں ہے بچہ رہا 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 ہے اتنے زوز سے خرائٹے مار رہا ہے اتنے زوز سے خرائٹے مار رہا ہے کرنے ہو یار اس میں کچھ تو ایسے ہے کہ واقعہ خات کے لئے چکے جی اللہ تعالی مجھے آپ خمسل کو سمجھنے کی توفیق ہے خمسل پر ہی کچھ آیا تو آپ ترسہ تازہ دم ہو جائیں کہ اس کے بارے آپ کو کوشش کریں تو ایسا اور دن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد ماری اللہ جو کہا سنا کہنے والا بھی موتا اچھا ہے سننے والا بھی موتا اچھا ہے ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائی ہے ہم سب کی حاضری قبول فرمائی ہے اے اللہ شب جمع ہے اور طاق راتوں میں سے ایک رات ہے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائی ہے ہماری حاجات کو پورا فرمائی ہے ہماری تکالیف کو دور فرمائی ہے جو جو فضیلتیں آپ نے اس رات کیلئے عطا فرمائی ہے اللہ وہنسل کو عطا فرمائی ہے ان موتقفین کی برکت سے اللہ ہمارے مسجد میں بیٹھنے کو قبول فرمائی اعمال کی کوشش کو قبول فرمائی ہے اور اعمال کا عجرہ اللہ اے گناہ ہزاروں گناہ بڑھا کے عطا فرمائی ہے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوا ہیں سن رہے ہیں اللہ ان سب کے سننے کو بیٹھنے کو قبول فرمائی ہے اعمال سبحانہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد یو عزیز